اگلا پلان مولانا صاحب بتائیں گے ہم پکے آئے ہیں برطن ساتھ لائے ہیں بستری ساتھ لائے ہیں مولانا جب تک کہیں گے ہم رکیں گے سال کہیں گے دو سال کہیں گے استیفہ لے کے جانے گے استیفہ سے ضروری ہے کہ نیازی کہتے کے دو آزر بیس میں مہنگائی جو اوپر چڑھ رہی ہے تو عوام اس نے کہا تھا کہ ہم غریب کو حتم کرتے ہیں غریب تقریباً حتم ہو گئے کیونکہ وہ اس کی طاقت نہیں ہے آٹھا لے لے کوئی اور چیز حرید لے اور جو باقی ہے اس کو بھی مریں گے اس لئے ہم اسلام آباد آئے کہ مہنگائی کو اسی حالت پر چھوڑ گے جو نیازی جن لوگ کو چھوڑ کہتے ہیں یعنی نواز شریف یعنی امانداری والی حکومت جو کہتے ہیں یہ حکومت ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں وہ صاحب کا چھوڑ جو ہم ہوت بھی کہتے تھے اور ہم ہمیں کلاتے تھے نیازی ہوت کہتے تھے ہمیں لیگ کلاتے تھے ہمارے ذن میں یہی بات ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب الیکٹر وزیر صاحب آیا ہے وزیر اعظم صاحب آیا ہے ادھر یہ انتخابات میں جیت کے نہیں آیا ہے ڈاکے کی طرح چور کی طرح آیا ہے ادھر جب تک یہ یہاں سے نہیں ہٹے گا اس وقت تک یہ ملک میں امون بھی نہیں آئے گا خوشحالی بھی نہیں آئے گی ہم اس لیے ادھر آئے ہیں جب تک یہ نہیں جائے گا استفاہ نہیں دے گا مرنو فضل آمان صاحب جو بھی ہمارے کو حکم کرے گا اسی کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم شکار پر سن سے آئے ہیں انشاءاللہ اگر دو مہینے ادھر رہنا پڑا بلکل رہیں گے سوکی روٹی کھائیں گے لیکن ایسے نہیں جائیں گے جب تک یہ عمران نہیں چلا جائے ادھر سے نوے دن دیئے تھے اس نے ہمیں کہ نوے دن کے اندر میری پالیسی ایسی ہوگی کہ آپ اعتماد کریں صرف ایک نوے نہیں پانچ نوے دن ختم ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی ایک پرسنٹ ریلیف نہیں ملا قوم تنگ سے تنگ ہوتی گئی اس لیے ہمیں مجبوراً آنا پڑے برنمنا اور ہم نئے انتخابات کرا جائیں تاکہ جمہوری حکومت صحیح معنی میں آئے اور ہم ہم کے مسائل کو حل کر سکے پاکستان کسے کہتے ہیں پاکستان رکشے والا بریڑی والا چاپڑی والا چوکیدار بھوٹ پالش والا ان لوگوں کو ان ظالموں نے کیا دیا ہے ڈالر آپ کے سو روپے سے انہوں نے ایک سو ساٹھ تک پہنچا ہے پیٹرول کا یہی آل ہے اب یہ سارے چور ہے وہ ہی ماندار ہے کنٹینر ہے یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے یہ مقافات عمل ہے اور یہ کاروان اس ٹیم تک جاری رہے گا جب تک یہ عمران خان اپنا بوری بستر نہیں لپیٹتا ہے موسیقی